بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ورز کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہے تو اس کی وجہ سے گنس بخار شروع ہو گئے تو ایسے موسم میں یہنی کا استعمال کریں تو آج میں بہت ہی مزیدار یہنی کی ریسی بھی دینے جا رہی ہوں پہلے بھی میں یہنی کی ریسی بھی دے چکی ہوں لیکن یہ میں توڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی تو آپ ضرور ٹرائی کریں بچوں کو پلائیں خود پیئیں تو یہاں پہ میں لوں گی ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کیونکہ یخنی میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ آپ کی بوڈی کے جو مسلز انجریز ہوتی ہے اس کو روپیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آپ کی ایمیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے اب ون ٹیبل سپون آئل میں میں چکن ایٹ کروں گی اور اس کا کلر میں تھوڑا سا چینج کروں گی وہ زیادہ فرائی نہیں کریں گی بس ہلکا سا یہ پینک سے وائٹ ہو جائے تو جیسے کہ کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے کھولڈ ہو گئے فلو ہو گئے اس طرح کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے آپ جل سے جل ریکاور کر لیتے ہیں اب اس میں میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیس اور اس کو ہم دو سے تین منٹ تک پکائیں گے جب اس کو دو سے تین منٹ ہو جائے تو اس میں میں کھڑے مسالے ایٹ کروں گی اب اس کو دو منٹ ہو گئے اب اس میں میں ایٹ کروں گی کھڑے مسالے اور اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک پکائیں گے اور یخنی میں اگر دیکھا جائے تو ایسے کون کون سے ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لئے فیندبند ہوتے ہیں آپ کو چکن کی یخنی زیادہ تر یوز کرنی چاہیے یا مٹن کی یا بیف کی تو یخنی میں اگر دیکھا جائے تو کولیجن ہوتی ہے اور یہ آپ کو چکن کی یخنی سے ہی مل سکتی ہے نانٹی پرسنٹ آپ کو کولیجن یہ چکن کی یخنی سے مل سکتی ہے تو یہاں پہ اس کو تین منٹ ہو گئے اب اس میں میں ایٹ کروں گی ایک درمیانے سائز کا پیاز چوب کیا ہوا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور کولیجن ہوتا کیا ہے یہ بیسیکلی ایک پروٹین ہوتی ہے جو آپ کے مسلز میں آپ کے سکین میں آپ کے بالوں میں آپ کے نیلز میں ہر جگہ پائی جاتی ہے یہ پروٹین سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو یخنی کی طرح مل سکتی ہے تو یہاں پہ میں چکن کیوبز ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو چکن کیوبز ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میں تقریباً دو منٹ تک پکاؤں گی تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ سکین کیلئے انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہم نیچرل چیزوں کا انتخاب کریں جو چیز ہمیں نیچرل طریقے سے مل سکتی ہے تو کیوں نہ ہم نیچرل طریقے سے اسے استعمال کریں یخنی کی استعمال سے سکین میں بہت اچھی سی گلوئنس آنا شروع ہو جاتی ہے سکین گلو کرتی ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے یوز کیا کریں یہ ہماری اتنی مزیدار سی یخنی تیار ہو رہی ہے کہ اس کو آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو بار بار اس کو آپ ٹرائی کریں گے اب اس میں میں ایڈ کروں گی پانی اور اس کی اوپر ڈکن رکھیں گے اور ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پندرہ میٹ تک تو یہاں پہ اب اس کو تقریباً پندرہ میٹ ہو گئے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کالی میچ اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے کامنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو یہاں پہ میں اس کو اب شان لوں گی اور اس کے ہم کڑے مسالے نکال لیں گے سارے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یخنی یہاں پہ بلکل ریڈی ہے یہاں پہ اس کے مکڑے مسالے سارے نکال لوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری یخنی یہاں پہ بلکل ریڈی ہے سردی کی موسم میں زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کریں اور اپنی سکین کو گلو اور شائن رکھیں تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کو کیسے لگا یہ فارمولہ آپ کے سکین کے لئے آپ کے نیلز کے لئے آپ کے ہیئر کے لئے یہ بہت ہی زبردست اور نیچرل طریقہ اور نیچرل فارمولہ ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں